جی جی کریں کریں سر ساس بہو کا اور اس طرح کا کوئی ریلیشن ہے جس میں کہ وہ اس پہ فرض اور بہو پہ کہ اس نے تو جان لگا دنی ہے بہو کو ساس سسر کا احترام کرنا فرض ہے ان کی خدمت کرنا تو فرض نہیں ہے نا وہ تو اسلام میں منع ہیں کہ اگر ایسا کہیں کسی بھی چیز کو آپ فرض نہیں بنائیں گے جو کہ اللہ نے نہیں بنائیں گے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے فرض کرنی تھی کر دی اللہ کے نبی اسلام نے کہا اب اس کے لئے آپ کچھ ایڈ نہیں کریں گے آج تمہارا دین مکمل ہو چکا تو جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم فرض نہیں بنائیں گے ویسے کچھ چیز اچھی ہے چلیں ٹھیک ہے مگر فرض نہیں ہے ہم نے لڑکی پر فرض کر دیا ہے کہ وہ میرے گھر میں رہ گی میری اممہ اور اببہ کی خدمت کرے گی یہ نعوذ باللہ فرض نہیں ہے اگر وہ کر رہی ہے تو اس کے پیسے لے سکتی ہے وہ اسلام میں اس کا معافضہ طلب کر سکتی ہے کہ میں ہے تیرے ماں بھائی خدمت کر رہی ہوں مجھے اس کے پیسے چاہیں اور وہ بقاعدہ اسلامی طور پر جسٹیفائیڈ ہوگی یہ بات کرتے ہوئے ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ غیر مسلم ہے اور بڑی تربیت ہوئی اس کو اسلام نہیں سمجھا ہے مجھے انوائس آنے والی ہے جیسے آنے میں چاہیے بیگم سے انوائس آنے والی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں میرے خاصلی بات شمسی صاحب نے بہت زمدہ سوال کیا ہے اور یہ ہمارے آج کل کے معاشرے کا بہت بڑا ایک ٹیبو بھی ہے کہ وہ کوئی چیز جو فرض نہیں ہوتی اس کو فرض بناتے ہیں بکوز سائل بھائی اس کے اوپر معافضے کا جو ہے نا یہ فقیحی مسئلہ ہے کہاں نے کہاں ہے لڑکی پیسے مانگ سکتی ہے ڈیمینڈ کر سکتی ہے اپنے شور سے کہ اگر اس کے باپ میں اماں کی خدمت کروا رہا ہے وہ تو یہ وگر نہیں نہ مانگتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فرض کرتے ہیں کہ اس کو تاغوت اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ آپ وہ نیا فرض نہیں ایڈ کریں گے اگر آپ کریں تو نعوذ بلاب اللہ کے لیبل پر جان نہیں کچھ کریں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں نئی پالیسی بنانے والے جو اللہ نے نہیں بنائی جتنی پالیسی آنے کیا جو نہیں جتنا پروسس بننا چاہا بن گیا